امیرکا کا میڈیا میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ راشپتی پت کے شپت گرینڈ سمارو کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ اور امریکا کے میڈیا کے بیچ ورڈ وار یعنی شبدوں والا ید شروع ہو گیا ہے ایسا کیوں ہوا؟ اسے سمجھانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے میں دو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں پہلی تصویر ورش 2009 میں امریکا کے پور راشپتی براک اوباما کے شپت گرینڈ سمارو کیے جبکہ دوسری تصویر اسی مہینے 20 جنوری 2017 کی ہے جب ڈانلڈ ٹرمپ نے راشپتی پت کی شپت لی تھی امریکی میڈیا ان دو تصویروں کی تلنا کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ براک اوباما کے مقابلے ڈانلڈ ٹرمپ کے شپت گرینڈ سمارو میں شامل لوگوں کی سنکھیا کافی کم تھی آپ کو بتا دوں کہ ورش 2009 میں براک اوباما کے شپت گرینڈ سمارو میں قریب 18 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے تھے لیکن امریکی میڈیا نے یہ کہہ کر ڈانلڈ ٹرمپ کو ناراض کر دیا ہے کہ ان کے شپت گرینڈ سمارو میں صرف دھائی لاکھ لوگ شامل ہوئے یعنی براک اوباما کے مقابلے بہت کم لوگ آئے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے امریکی میڈیا میں باقاعدہ ایک امریکی میڈیا نے باقاعدہ ایک ڈینسٹی میپ کا سارا لیا اس ڈینسٹی میپ کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیپٹال ہیل سے لے کر واشنگٹن مونیومنٹ تک کتنی بھیڑ اکھٹا ہوئی تھی کیپٹال ہیل سے واشنگٹن مونیومنٹ کی دوری قریب چار کلومیٹر ہے اس ڈینسٹی میپ میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اوباما کے شپت گرینڈ سماروں کے دوران چار کلومیٹر کا علاقہ پوری طرح سے بھرا ہوا تھا یعنی کھچا کچ بھرا ہوا تھا لوگ ہی لوگ تھے جبکی ٹرمپ کے شپت گرینڈ سماروں میں آدھے سے بھی زیادہ جگہ کھالی پڑی ہوئی تھی ٹھیک کسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے ویروت پردرشن میں نکالی گئی مہلاؤں کی ریلی میں بھی جو بھیڑ اکھٹا ہوئی تھی وہ ٹرمپ کے شپت گرینڈ سماروں سے تین گناہ زیادہ تھی حالانکہ ٹرمپ پرشاسن نے میڈیا کی خبروں کو نرادھار بتاتے ہوئی یہ دعویٰ کیا ہے کہ شپت گرینڈ سماروں میں قریب پندرہ لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے اگر اس تتھے کو مان بھی لیا جائے تو بھی لوگ پریتا کے لحاظ سے ٹرمپ براک اوباما کے سامنے کہیں نہیں ٹھہرتے حالانکہ ڈانلڈ ٹرمپ زدی ہیں اور ان کی زد کے سامنے تتھیوں کی ایک نہیں چلتی ٹرمپ کے شپت گرینڈ سماروں میں کم بھیڑ اکھٹا ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے جس کا وشیشن خود امریکی میڈیا نہیں کر پایا لیکن ہم اس روچک تتھے کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے امریکی چناؤ میں کاؤنٹنگ کے بعد واشنگٹن ڈی سی کا نتیجہ ڈانلڈ ٹرمپ کے پکش میں نہیں آیا تھا وہ یہاں سے ہار گئے تھے بلکہ ڈیموکرٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن یہاں سے جیتی تھی ہلری کلنٹن کو واشنگٹن ڈی سی میں تین الیکٹوریل کالج ووٹ ملے تھے ہلری کلنٹن کو یہاں دو لاکھ بیاسی ہزار آٹ سو تیس ووٹ ملے تھے جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ کو صرف بارہ ہزار سات سو تیس ووٹ ملے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہلری کلنٹن کو نبھے دشملہ نو فیصدی ووٹ ملے اور شاید اسی وجہ سے دانلڈ ٹرمپ کے شپت گرہنڈ سمارو میں بھیڑ کم دکھائی دی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں چناؤ کے دن لوگ سیدھے طور پر راشتپتی کے لیے ووٹ نہیں ڈالتے بلکہ وہ الیکٹورل کالج کا چناؤ کرتے ہیں یہ الیکٹرز راشتپتی پد کے کسی نہ کسی امیدوار کے سمرتھک ہوتے ہیں الیکٹر چننے کے بعد جنتہ کا کام یہی پر ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے چناؤ میں جنتہ کی بھاگیداری یہی تقسیمت ہے کیونکہ وہ اپنے حساب سے الیکٹرز چن لے اس کے بعد یہ الیکٹرز ہی مل کر الیکٹرل کالج بناتے ہیں اور یہی الیکٹرل کالج راشتپتی کا چناؤ کرتا ہے لیکن شپت گرہنڈ سمارو کے لے کر ٹرمپ اور امریکی میڈیا کے بیچ یدھ ویرام رکھنے کا نام نہیں لے رہا امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے ویوار کی چرچہ تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی ٹرمپ کے خلاف ایجنڈا چلانے والے میڈیا سنسطانوں کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے اور ان میڈیا سنسطانوں پر غلط ریپورٹنگ کے آروپ لگ رہے ڈانلڈ ڈانلڈ ڈان بیش جنرلی دوہزار سترہ کی رات قریب ساڑھے دس پتے ہیں جیسے ہی ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کے پیتالیسے راشت پتی کے طور پر شپت لیں ان کا ٹائم شروع ہو گیا لیکن سال کے سب سے بڑے شپت گرہن سمہاروں کا ٹویسٹ یہ تھا کہ ٹرمپ کے راشت پتی بنتے ہی امریکی میڈیا کا برا وقت شروع ہو گیا یقین نہیں ہوتا تو خود سن لیجے اب سوال یہ ہے کہ شپت گرہن کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ٹرمپ کو اس طرح کی بات کہنی پڑی اسے سمجھنے کے لیے آپ کو دو تصویریں دکھانی ضروری ہیں پہلی تصویر برش 2009 میں امریکہ کے پور راشپتی براک اوباما کے شپت گرہن سمہاروں کی ہے اور دوسری تصویر 20 جنوری کی ہے جب ڈونالڈ ٹرمپ نے راشپتی پت کے طور پر شپت لیں ان دونوں ہی تصویروں کو شپت گرہن سمہاروں سے 45 منٹ پہلے لیا گیا تھا اور ان دو تصویروں کی تلنا کر کے امریکی میڈیا نے ڈونالڈ ٹرمپ کا پارہ ساتھویں آسکمان پر پہنچا دیا امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ شپت گرہن سمہاروں سے 45 منٹ پہلے ٹرمپ کے لیے جو بھیڑ اکھٹا ہوئی تھی وہ ورش 2009 میں براک اوباما کی شپت گرہن سمہاروں کے مقابلے کافی کم تھی ٹرمپ نے ویڈیا کو شپت گرہن سمہاروں میں کم لوگوں کی موجودگی کی جھوٹی رپورٹ دکھانے کے لیے نتیجے بھگتنے کی بارنگ بھی دی اور کہا کہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے جنہوں کے لیے ہم سم descendants ہیں ہم سمجھے میں کہا ہم سمجھے میں ڈیوہنیا میں بھی شپت گرہن واقعا شکریہ میں بھی بھی جو محاجمتنی وہاں بھی جائے میں بھی decided میں میں بھی ٹرمپ کے بعد کمہ چیزیں میں ایک سوڈیلی اورỡی تھا کہ وہ 250,000 ص یک لے کہ وہ یہ 250,000 people literally around you know in the little ball that we constructed that was 250,000 people the rest of the you know 20 block area all the way back to the Washington Monument was packed so we caught them and we caught them in a beauty and I think they're going to pay a big price White House کے پریس سیکرٹری سین سپائسر ایک کتم آگے نکلے انہوں نے اس طرح کی میڈیا ریپورٹس کے لیے پترکاروں کی جمکارالوچنا کی The president is committed to unifying our country and that was the focus of his inaugural address this kind of dishonesty in the media the challenging that bringing about our nation together is making it more difficult there's been a lot of talk in the media about the responsibility to hold Donald Trump accountable and I'm here to tell you that it goes two ways we're going to hold the press accountable as well this was the largest audience to ever witness an inauguration period both in person and around the globe these attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong آؤٹ کاؤنٹنگ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ محلہ ادھکاروں کے سمرتھن میں اور امریکہ کے نئے راشپتی دونالڈ ٹرم کے ویروت میں جو بومن مارچ نکالا گیا اس میں شفت برہن سمہاروں کے مقابلے جوٹی بھیڑ تین گناہ زیادہ تھی جس میں کئی بڑی فنمی ہسکیاں بھی شامل تھی کھل ملا کر امریکہ میں ایک نئی ورڈ وار یعنی شابدک یدھ شروع ہو گیا ہے اور میڈیا اور ٹرم کے بیچ چل رہی یہ وار آنے والے دنوں میں کئی نئیٹ تو اسٹو ٹرن لے سکتی ہے میرو ریپورٹ زی میڈیا یہاں پر بھارت اور امریکہ کے میڈیا کے بیچ کا ایک بیسک فرق سمجھنا بھی ضروری ہے اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر بھارت میں ایسا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا اگر بھارت کے پردھان منتری نے کسی نیوز چینل یا اخبار کے ریپورٹر کو جھوٹا اور مکار کہہ دیا ہوتا اور اسے دیکھ لینے کی دھمکی دی ہوتی تو پھر کسی چینل یا اخبار کو یا پھر کسی چینل یا اخبار کو یہ کہہ دیا ہوتا کہ میڈیا بے ایمان ہے تو اب تک بھارت میں فریڈم آف سپیچ کے چیمپئن شور مچا دیتے دیش میں اسینشیلتہ کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی نیوز چینل پر بڑی بڑی بحثیں شروع ہو جاتی یہ بھی کہا جاتا کہ دیش میں امرجنسی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں بھارت میں پریس کی بہت زیادہ سوتنطرتہ ہے لیکن اگر یہاں ایسا ہوتا تو لوگ کہتے کہ پریس کی آزادی اب خطرے میں پڑ گئی ہے اور یہاں کے تتھا کتھت بڑے پترکار فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف پریس کے نام پر ایک ایسی سوتنطرتہ چاہتے ہیں جس کے تحت وہ کچھ بھی کہنے یا چھاپنے کا عدکار رکھتے ہوں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا کی بھی اپنی ایک گریمہ ہوتی ہے اور اس گریمہ کو برکرہ رکھنا بہت ضروری ہے ابھی وقتی کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا لوگوں کے بھروسے کو توڑتا رہے اور بھارت کے میڈیا کو پوری دنیا میں بدنام کر دیں بھارت کا میڈیا اگر ذمہ دار ہوتا تو بھارت کا نام اس لسٹ میں آج نہیں ہوتا جہاں میڈیا پر سب سے کم بھروسہ کیا جاتا ہے اب جب بھی آپ کہیں جاتے ہوں گے آج کل اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو اکثر میڈیا کے بارے میں تو چرچہ ہوتی ہے اور میڈیا کے بارے میں ایسی ہی چرچہ کے دوران آپ اکثر یہ کہتے بھی ہوں گے اور لوگوں کو سنتے بھی ہوں گے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں میڈیا پر پہلے جیسا بھروسہ نہیں رہا میڈیا کی وشوشنیتہ کا یہ سنکٹ سمیں کے ساتھ ساتھ لگاتار بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ ہے میڈیا کی سیلیکٹیو ریپورٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کشمیر میں پتھر بازی جب ہوتی ہے تو میڈیا میں ترنت ہیڈ لائن بن جاتی ہے لیکن اگر ایسی ہی پتھر بازی مان لیجیے منی پور جیسے راجے میں ہو تو وہاں کی چرچہ تک نہیں ہوتی اسی طرح کسی وشیش جاتی یا وشیش دھرم کے وقتی سے جڑی جب کوئی خبر آتی ہے تو میڈیا اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے ہیڈ لائن بن جاتی ہے جبکہ انے جاتیوں اور دھرموں سے جڑی خبر دکھانے پر میڈیا اکثر پرہیز کرتا ہے میڈیا نے دنگوں کو بھی اپنی ایسی ہی سویدہ کے حساب سے بانٹ دیا ہے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کئی جگہ دنگے ہوتے ہیں تو ترنت ہیڈ لائن بنتے ہیں لیکن کچھ دوسری جگہوں پر اگر دنگے ہو جائیں تو میڈیا میں ان کی خبر تک نہیں چھپتی ڈینے میں اب ہم میڈیا کی اسی ستھی سے جڑی ایک بہت بڑی چنتہ کا وشیشن کریں گے اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت کے لوگ میڈیا پر سب سے کم وشواس کرتے ہیں یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی اور کئی بار محسوس کی ہوگی لیکن اب یہ بات باقاعدہ ایک رپورٹ میں چھپ کر آئی ہے خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں میڈیا پر بھروسہ نہ کرنے والے دیشوں کے لسٹ میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے ویسے تو وشواس کو ناپنے والی کوئی مشین نہیں ہوتی لیکن لوگوں سے بات کر کے اور ویگیانک طریقے سے سروے کر کے اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق ایک سنچار سمو ایڈلمن نے دنیا بھر کے 28 دیشوں کے 33,000 لوگوں کا ایک سروے کیا اس سروے میں لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ وہ اپنے دیش کے کس انسٹیوشن یعنی کس سنسطان پر سب سے کم وشواس کرتے ہیں اور لوگوں کو چار وکلپ دیئے گئے پہلا سرکار، دوسرا میڈیا، تیسرا انجیوز اور چوتھا کاروبار یعنی بزنس آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ آسٹریلیا کے بعد بھارت کے لوگ اپنے دیش کے میڈیا پر سب سے کم وشواس کرتے ہیں حالانکہ سرکار، انجیوز اور بزنس کی لسٹ میں بھارت کا نام شامل نہیں ہے اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے لوگ اپنی سرکاروں، انجیوز اور بزنس پر تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن میڈیا کو بھروسے کے لائق نہیں سمجھتے اور یہ بہت چنتا جنک بات ہے اس سروے میں میڈیا پر بھروسے کا سوال 28 میں سے 17 دیشوں کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا ان دیشوں کے صرف 43% لوگوں نے ہی میڈیا کو بھروسے کے قابل بتایا ہے وہیں دنیا میں ارجنٹینہ، برازیل اور کینیڈا کے لوگوں کو اپنی سرکار پر سب سے کم بھروسہ ہے جبکہ چین، انڈونیشیا اور جاپان کے لوگ اپنے دیش کے انجیوز پر سب سے کم وشواس کرتے ہیں صرف ہانگ کونگ کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دیش کے بزنس پر بھروسہ نہیں کرتے ویسے تو میڈیا پر بھروسہ نہ کرنے والے دیشوں کی لسٹ میں امریکہ اور انگلینڈ جیسے دیش بھی شامل ہیں لیکن ہماری چنتہ بھارت کو لے کر ہیں کیونکہ اس لسٹ میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے بھارت کے میڈیا کے لیے یہ ایک شرمناک ستی ہے جس کی وجہ سے اس کی وشوسنیتہ خطرے میں پڑ گئی ہے زیادہ تر میڈیا ہاؤسز خبر دکھاتے وقت آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ خبر سب سے پہلے دکھائی یا یہ ہماری ایکسکلوسف خبر ہے جو آپ کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی یا ہماری خبر پختہ ستروں کے حوالے سے ہے لیکن جب وہ خبر غلط ثابت ہوتی ہے تو وہی چینل نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے وہ درشکوں کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ انہوں نے جو خبر دکھائی تھی وہ غلط تھی جس کے بعد میڈیا پر انگلی اٹھتی ہیں اور کسی کی جواب دے ہی تیہ نہیں ہو پاتی کئی بار خبریں تو صحیح ہوتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر صحیح ہے لیکن ان میں ذرا سی ملاوٹ کر دی جاتی ہے اور آپ کے سامنے جو تصویر پیش ہوتی ہے وہ تھوڑی الگ ہٹ کر پیش ہوتی ہے اسی طرح ہمارے دیش کے میڈیا نے ایک شبد کا سب سے زیادہ دروپیو کیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور وہ شبد ہے دھرم نرپیکشتہ اس شبد کی آڑ لے کر بھارت کا میڈیا سیلیکٹیو ریپورٹنگ کرتا رہا ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ سیکولیرزم کے نام پر دھرم نرپیکشتہ کے نام پر اور سامپردائکتہ کے نام پر ایک بہت بڑا ووٹ بینک تیار کر لیا گیا ہمارے دیش کے نیتاؤں نے اس شبد کا بہت دروپیو کیا ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارے دیش کے میڈیا نے بھی اسی شبد کا بہت دروپیو کیا ہے اور اسی کے آدھار پر بہت بار ہمارے دیش کے میڈیا کا ایک بڑا ورگ خبروں میں آپ کو بنا بتائے ملاوٹ کر دیتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا زینیوز پر ہم سوچ میڈیا آبیان چلاتے رہتے ہیں ہم آپ کو ہمیشہ ان میڈیا ہاؤسز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن کی وجہ سے میڈیا کی وشوثنیتہ پر سوال اٹھتے ہیں لیکن زینیوز خبروں کی بھاگ دوڑ پر نہیں بلکہ ان کی وشوثنیتہ پر کام کرتا ہے اسی لئے آپ ہماری ہر ایک خبر پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ہر خبر کے ساتھ اس کی وشوثنیتہ کے پیمانوں کی بھی پوری جانکاری دیتے ہیں ہر خبر کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس خبر میں موقع پر ہمارا ریپورٹر موجود تھا یا نہیں ہم آپ کو یہ بھی صاف صاف بتاتے ہیں کہ یہ خبر کتنی پشت ہے یا پھر اپشت ہے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ خبر ہمارے کیمرے سے یا کسی وشوسنی ایجنسی کے کیمرے پر ریکارڈ ہوئی ہے یا پھر نہیں اور آپ اس کی تقنیقی وشوسنیتہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کل ملا کر ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارے درشکوں کا عدیقار ہے یہ سب جاننا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نیوز روم ہے اسے ہم آپ سب کے لیے بلکل پاردرشی بنا دیں کس طرح خبریں آتی ہیں اور کیسے وہ خبریں آپ تک پہنچتی ہیں ہم اس پورے پروسس کو آپ کے لیے بلکل پاردرشی بنانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ باقی کا جو میڈیا ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کرے تاکہ آپ کا وشواس میڈیا پر پھر سے لوٹنے لگے